اب یہ کہ پتا تھا یہ فطلباری شرح بخاری اس کے اندر جو سادس ہے صفحہ نمبر دو سو انچاس ہے یہ سکرین پر آپ کو الفاظ جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو اس میں لکھا ہے اس پر بحث کرتے ہوئے جو غاذبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بحث کہ حدیث سنیں اور غصہ آجائے حدیث پر حدیث سننے پر یہ تو ممکنی نہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَاتُ مِنْ عَمْرِهِمْ قرآن کہتا ہے یہ تو عام مؤمنہ کی بھی شان نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی فیصلہ سنیں حکم سنیں تو آگے سے انہیں غصہ آئے وہ اپنی بات کریں یہ تو عام مؤمنہ کے بارے میں بھی نہیں تو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے سیدہ تن نیسا خاتون جنت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حدیث ایک ہی مطلب تھا اور وہ حدیث کا پہلے پتا نہیں تھا اور حدیث سنی تو حدیث سننے پر وہ غصے میں آگئی ایسا نہیں اب یہاں پر ان کے لفظ سنو اما سبب غدبها معا احتجاج ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بالحدیث المذکور فَلِئِ اِتِقَادِهَا تَأْوِيلَ الْحَدِيثِ على خلاف ما تمسا کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی یہ اگر نہیں کہا جائے گا تو وہ بہت بڑا معاملہ بن جائے گا کہ حدیث سن کر تو عام مومنہ جو ہے اس کو غصہ نہیں آتا تو یہاں پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کے بارے میں جو لکھا ہے غدبت تو کیوں ایسا ہے تو اس کے لحاظ سے کہتے ہیں فَلِئِ اِتِقَادِهَا ہا کا مرجع ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ما احتجاج ابی بکر عربی زبان میں یہاں احتجاج سے مطلب ہے استدلال کرنا دلیل پیش کرنا کہ جب احتجاج کیا یعنی دلیل کے طور پر حدیث پیش کی حضرت سیدہ کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں غصہ آیا اس پر کہتے ہیں فَلِئِ اِتِقَادِهَا تَعْوِيلَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ عَبُو بَكَرِ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حدیث کو پہلے جانتی تھی اور حدیث کے اندر بھی ان کا عقیدہ تھا فَلِئِ اِتِقَادِهَا یعنی صرف معمولی خیال نہیں ان کی رائے عقیدہ کی حد تک پہنچی ہوئی تھی اس حدیث کے اندر کہ اس کا یہ معنی ہے وہ نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے رہے ہیں یہ اس حدیث کے لحاظ سے وہ اعتقاد رکھے ہوئے تھیں تو پتہ چلا کہ حدیث کا پہلے پتہ تھا اور اس حدیث کے اندر بھی ان کا ایک موقف تھا اپنا ایک رائے تھی اور وہ اجتحادی رائے تھی خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ صرف اور صرف قرآن و سنت کے الفاظ سامنے رکھتے ہوئے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اجتحاد تھا وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کس طرح دو اجتحاد تھے وہ اور تھا اب یہاں پر اگر علم نہیں تھا تو پھر دو اجتحاد آیت میں ہم نے بتا دیئے کم کے اندر اگر علم تھا جس طرح یہاں مانا گیا کہ یہ نہیں کہ فوراً اسی وقت انہوں نے کوئی موقف بنا لیا وہ موقف پہلے حدیث جانتی تھی موقف بنائے ہوئے تھی اور اگر یہ بھی مانا جائے کہ چلو فوراً ذہن میں آ گیا جب حدیث پیش ہوئی پہلے نہیں جانتی تھی اسی وقت ذہن میں اسی وقت حدیث سن کے فَلِتِقَادِهَا انہوں نے یہ یقین کر لیا اعتقاد بنا لیا اپنا کہ اس کا تو یہ معنی ہے تو پھر بھی اجتحاد تو پایا گیا نا اگر پہلے سے جانتی تھی پھر بھی اجتحاد پایا گیا اگر اس وقت کے لحاظ سے یہ کہہ رہے ہیں فَلِتِقَادِهَا تَعْوِيلَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ مَا تَمَسَّا کا بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف کے مقابلے میں اس کے برخلاف ایک موقف رکھتی تھی حدیث کے اندر تو پھر بھی یہاں دو موقف آئے ایک ہی حدیث میں یہ دو اجتحاد ہیں اور ان میں سے پھر ساری امت نے اس وقت تسلیم کیا کہ جو موقف حدیث میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہی موقف برحق ہے اور اس کی حقیقت پر ہی سب نے دستخط کیے اب یہ کس طرح ہے کہ جو حدیث شریف ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ہے نحن الانبیاء لا نارسو ولا نورسو ہم انبیاء ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بنائے جاتے ہیں تو یہ حدیث جانتے ہوئے یا فوراً اس کے سامنے آنے پر یہ رائے تھی خلوص کے ساتھ لالچ سے نہیں ماز اللہ سو فی صد غیر جانبدار ہو کے وہ دلائل کو سامنے رکھ کے انہوں نے سوچا کہ یہاں جو ہے نا کہ ورثہ نہیں بنتا تو فلا فلا چیزیں ہیں جو ورثے میں نہیں آئیں گی فدق تو ان سے مستطنا ہے فدق تو ورثے میں آئے گا باقی چیزیں نہیں آئیں گی یہ ان کا موقف حدیث میں کہ باقی ساری چیزوں میں وراست نہیں چلے گی مگر فدق میں وراست چلے گی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ نہ اور کسی چیز میں وراست چلے گی یعنی جو مال ہے زمین ہے باغ ہے کوئی نہ فدق میں چلے گی وراست صرف نبوت کا جو فیضان علم ہے اس کی جائے گی آگے اور باقی باقی جیس طرح اموال ہیں فدق بھی اسی طرح ہی یہ بیت المال میں یعنی جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ آپ نے جو رکھا اور آگے سرکار کے ملک میں جاتا تو آگے ورثہ بنتا اور وہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیٹیگری میں رکھا تھا کہ اس سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیش کرتے تھے سرکار جو ان کی ضرورتیں تھی لیکن باقی بھی اس کے اور مددات میں بھی اس کو خرچ کیا جاتا تھا تو اسی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اپنی آخری سانس تک نبھایا اسی طرح اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح نبھایا صرف ملک میں آگے ٹرانسفر نہیں کیا لیکن اس کی آمدنی سے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے وہ دیا بلکہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تصفیہ کے اندر کہ یہ فدق سے کہیں زیادہ انہوں نے مختلف فتوحات سے اہل بیت اطہار الحمردوان کو دیا یعنی جہاں دینا منع نہیں تھا اور دیا جا سکتا تھا تو وہاں انہوں نے اظہار اقیدت اس انداز میں بھی کیا لیکن جہاں ایک سرکار فکس کر چکے تھے پالیسی اس کو بدلنا غیر نبی کے بس میں نہیں تھا اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے معذرت پیش کی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ کو تبدیل نہیں کر سکتا ویسے ہی ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم